امران خان کی تیسری اہلیہ بشرا بی بی کی فرن پرسن کہلانے والی فراغ خان کے حوالے سے انکشاف ہوا ہے کہ دوبئی فرار ہوتے وقت وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف آئی اے ان کے خلاف لاکھوں ڈالر زخیرہ کرنے کے الزام میں کارروائی شروع کر چکا تھا اور اس معاملے میں نوٹس بھی جاری ہو چکے تھے ایف آئی اے تحقیقات کے مطابق فراغ خان کہلانے والی فرد شہزادی نے پچھلے تین برسوں میں لاہور اور اسلام آباد کے مختلف ایکچینج کمپنیوں سے کئی لاکھ ڈالر خریدے جنہیں وہ اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرواتی رہیں ایف آئی اے کے مطابق صرف جنوری سے ستمبر دوہزار اکیس کے نو ماہ کے دوران فراغ خانے اپنے غیر ملکی کرنسی اکاؤنٹ میں ڈھائی لاکھ ڈالر جمع کروائے تھے لیکن یہ نہیں بتا پائیں تھی کہ یہ کہاں سے آئے ہیں فراغ خانے یہ تمام ڈالرز اوپن مارکٹ سے خریدے تھے چنانچہ ایف آئی اے لاہور نے اسے انکاری کے لیے طلب کیا تھا اور ایک نوٹس جاری کیا تھا نوٹس میں موصفہ کو کہا گیا تھا کہ آپ ساتھ دسمبر دوہزار اکیس کو صبح ساڑھے دس بجے ایف آئی اے کے دفتر ون ٹیمپل روڈ لاہور ذاتی حیثیت میں یا صرف اپنے کاؤنٹنٹ کے ذریعے پیش ہوں اور اپنے ہمراہ متعلق کا بینک اسٹریٹمنٹ بھی لائیں اور انجزنے کو آگا کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں جو ڈالرز موجود ہیں وہ آپ نے کن ذرائع سے حاصل کیے نوٹس میں یہ وضاحت بھی کی گئی کہ یہ قانونی نوٹس ڈالر کی نقد خریداری کے لیے استعمال ہونے والے فنڈز کے ذرائع معلوم کرنے کے لیے ہے یہ بھی لکھا کہ نوٹس پر عمل درامت نہ ہونے کی صورت میں یہ سمجھا جائے گا کہ آپ نقد امریکی ڈالرز کی خریداری کے اصل ماخص بیان نہیں کرنا چاہتی لیکن اس نوٹس کے جواب میں نہ تو فراخ خان خود ایف آئی اے کے سامنے پیش ہوئی اور نہ ہی اپنے کاؤنٹرڈ کو بھیجا معروف تحقیقاتی صحافی فخر درانی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس نوٹس کو جاری ہوئے بھی چار ماہ کا عرصہ گزر گیا لیکن اس پر کوئی مزید پیشرفت نہ کی گئی جس کی بنیادی وجہ فراخ خان کا اثر و رسوخ تھا ایف آئی اے نے حیران کن طور پر اس کیس کو سرد خانے میں ڈال دیا کیونکہ فراخ خان کے خاتون اول سے قریبی روابط ہیں بتایا گیا ہے کہ اکتوبر دوہزار اکیس میں ایف آئی اے نے سو افراد کو نوٹسز بھیجوائے تھے اور فیصلہ کیا تھا کہ ایسے افراد سے تحقیقات کی جائیں گی جو کہ مختلف ایکشنج کمپنیوں سے لاکھوں ڈالر خریدنے میں ملوث تھے ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ رقم اپنے پاس زخیرہ کی اور زیادہ تر نے بیرون ملک بھیجوائیں فراخ خان ان سو افراد میں شامل تھیں جو کہ امریکی ڈالر یا تو زخیرہ کر رہے تھے یا بیرون ملک بھیجوائے تھے اس معاملے پر ڈائریکٹر ایف آئی اے لاہو ڈاکٹر محمد رزوان کا کہنا تھا کہ نوٹسز ان سو افراد کو بھیجوائے گئے تھے جنہوں نے گزشتہ دو برس میں بہت زیادہ امریکی ڈالر خریدے تھے ان سے جب خصوصی طور پر فراخ خان سے متعلق اچھا گیا تو انہوں نے جواب دینے سے انکار کر دیا یاد رہے کہ فراخ خان کے ناب سے معروف ممازی کی مارڈل گرل فرط شہزادی پر حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے کرپشن کے سنگین الزامات آئیت کیے جا رہے ہیں فراخ کا شوہر احسن جمیل گجر بچھرہ بی بی کے پہلے شوہر خاور بانکہ کا قریب ترین دوست ہے جس نے عثمان بزدار کو امران خان سے ملوایا تھا اور پھر وزیر آلہ بنوایا اسی لیے یہ الزام آئیت کیا جاتا ہے کہ پنجاب کے وزیر آلہ عثمان بزدار نہیں بلکہ فرہ تھی جس نے پچھلے پونے چار برس میں پنجاب میں کرپشن کے نئے ریکارڈ قائم کر کے اربوں روپیہ کمایا فراخ خان کی بشرا بی بی سے قربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے گھر کی وجہ بشرا بی بی کے پاس بنی گالا میں رہا کرتی تھی اسی لیے دوہزار اٹھارہ میں امران خان کے اقتدار میں آتے ہی اس کی دولت میں تیزی سے اضافہ ہوا اور وہ ایک ارب روپے کے اساسوں کی مالک بن گئی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا